جی عزیز دوستو اسلام علیکم آج ہم غلام عباس کے ایک افثانے بردہ فروش کے حوالے سے بات چیت کریں گے کافی دنوں سے اس افثانے کے حوالے سے بات کرنے کے لیے بہت سے دوستوں کے جانب سے کہا جا رہا تھا تو یہ جو افثانہ ہے بردہ فروش یہ غلام عباس کے مجموعے جاڑے کی چاندنی میں شامل ہے غلام عباس نے اس افثانے میں مردوں کے معاشرے کی بڑی مزکخ ہے اس تصویر پیش کی ہے کہ اس معاشرے میں عورت صرف جنسی تلزز کے حصول کا ذریعہ ہے اور اس کے علاوہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے افثانے کا مرکزی کردار ریشمہ نامی ایک عورت ہے جسے بچپن میں اغوا کر کے بردہ فروشوں کے ہاتھوں فروخت کر دیا گیا تھا اور جوان ہونے کے بعد بھی وہ کئی مرتبہ فروخت ہوتی ہے ریشمہ نہیں جانتی کہ وہ یہ سب کیوں کرتی ہے کیونکہ وہ ایک بے زبان جانور کی طرح خموشی سے سب کچھ دیکھتی ہے اس کی کوئی مرضی نہیں ہے مگر وہ اتنا ضرور کرتی ہے کہ مائی جمی جو کہ ایک اور کردار ہے جو کہ بچیوں کو اغوا کرتی ہے اور اسے آگے فروخت کرتی ہے تو ریشمہ مائی جمی کے کہنے پر مختلف لوگوں کے پاس سے موقع پا کر ان کے زیورات اور روپے چھرا کر غائب ہو جاتی ہے مائی جمی ریشمہ کو کرم دین کے ہاتھ فروخت کرتی ہے اور پھر کرم دین کے پاس سے اسے چھڑا کر چودری غلاب دین کے حوالے کر دیتی ہے چودری غلاب کے حوالے کر دیتی ہے کیونکہ ان کا یہ منصوبہ ہوتا ہے کہ ریشمہ چودری کے سارے پیسے اور زیورات لے کر غائب ہو جائے گی مگر چودری کی صحبت میں ریشمہ بالکل مطمئن اور خوشک زندگی گزارنے لگتی ہے کیونکہ وہ مجرموں کسی خوف اور حراس والی زندگی سے تنگ آ چکی ہوتی ہے وہ اب کسی ایک شخص کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتی ہے اور چودری غلاب کے ہاں اسے آرام و سکون عزت و محبت سب حاصل ہے مگر مائی جمی اس کا پیچھا نہیں چھوڑتی وہ مائی جمی اسے واپس لوٹنے پر مجبور کرتی ہے ریشمہ کو کہتی ہے کہ چودری کا سارا پیسہ زیورات لے کر آ جائے مگر ریشمہ آمادہ نہیں ہوتی مائی جمی ریشمہ کے سابق شوہر کرم دین کو اطلاع دے دیتی ہے کہ چودری غلاب کے ہاں اس کی بیوی ریشمہ موجود ہے ریشمہ چودری کی محبت اور اچھے برطاوں سے بہت متاثر ہوتی ہے وہ اسے سب کچھ بتانا چاہتی ہے مگر گھبراتی ہے کہ کہیں سچ جان کر چودری خفا نہ ہو جائے آخر ریشمہ ہمت کر کے اسے سب کچھ بتا دیتی ہے دوسری جانب کرم دین کو جب پتا چلتا ہے کہ اس کی بیوی ریشمہ چودری غلاب کے ہاں موجود ہے تو کرم دین اور چودری غلاب دونوں لڑنے مڑنے کو تیار ہو جاتے ہیں وہ دونوں بڑھے ہو چکے ہیں مگر ایک جیسی طاقت رکھتے ہیں خنجروں کی لڑائی کا جب کوئی نتیجہ نہیں نکلتا تو انہیں احساس ہوتے ہیں کہ وہ ایک بد کردار اور گنہگار فائشہ عورت کے لیے لڑ رہے ہیں جو کہ ایک بیکار سا معاملہ ہے چنانچہ وہ دونوں اس بات پر متفق ہو جاتے ہیں کہ ریشمہ کو قتل کر دیتے ہیں مگر اس وقت مائی جمی نمودار ہوتی ہے اور انہیں تجویز دیتی ہے کہ اگر ان کی رقم واپس کر دی جائے کہ جو رقم انہوں نے ریشمہ کو خریدنے پر خرچ کی تھی تو وہ ریشمہ کو چھوڑ دیں گے چنانچہ چودری غلاب ریشمہ کو اپنی بیوی بنانے اور اسے گھر میں بسانے کے ارادہ ترک کر دیتا ہے اور کرم دین نے ریشمہ کو پانے کے لیے چار سو روپے اور چودری غلاب نے سات سو روپے خرچ کیے تھے چنانچہ مائی جمی دونوں کو وہ رقم لٹانے پر تیار ہو جاتی ہے اور یوں دونوں یعنی کرم دین اور چودری رقم کی واپسی کی زمانت ملنے پر دوست بن جاتے ہیں اور پھر وہ فصلوں کی پیدوار پر آپس میں گفتگو کرنے لگتے ہیں مگر ایک پرسکون زندگی کے خواب دیکھنے والی ریشمہ کا خواب چکنچور ہو جاتا ہے افثانے کا اختتام مردوں کے معاشرے پر گہرہ تنز بھی ظاہر کرتا ہے اور غلام عباس نے ریشمہ کے کردار کو بڑی درد مندی سے پیش کیا ہے اس حوالے سے نوشابہ پروین اپنے پی اچ ڈی کے تحقیقی مقالے غلام عباس حیات اور عدوی خدمات میں لکھتے ہیں بردہ فروش کا شمار غلام عباس کے بہترین افثانوں میں ہوتا ہے بردہ فروش ایک قدیم پیشہ ہے اور غلام عباس نے اس افثانے میں ایک عورت کو گنہگار ٹھہرایا ہے اس افثانے کا مرکزی کردار جمی بھی عورت ہی ہے جو بھولی بھالی لڑکیوں اور عورتوں کو ورغلا کر بردہ فروشوں کے حوالے کر دیتی ہے دوستو ریشمہ کا کردار جو ہے وہ پڑھنے والے کے ذہن پر اثر انداز رہتا ہے غلام عباس کی نظر کیونکہ سماج کے ہر پہلو پر رہتی ہے وہ مردوں اور عورتوں کے مختلف کرداروں سے جو ہے وہ بخوبی پردہ اٹھاتے ہیں افثانے میں ہمیں محبت رکاوت سازش اور انتقام کے ساتھ عورتوں کی خرید و فروخت اور ان پر کیے جانے والے ظلم و ستم کے حوالے بھی دیکھنے کو اور پڑھنے کو ملتے ہیں اس کے علاوہ ہمیں وہ لوگ بھی ملتے ہیں جو کہ بظاہر دیندار نمازی پریزی شخص ہوتے ہیں مگر وہ ظاہری طور پر تو بڑے نیک اور پارسہ ہوتے ہیں مگر حقیقت میں ان کا کردار چودری غلاب جیسا ہوتا ہے مگر حقیقت میں ان کا کردار چودری غلاب جیسا ہوتا ہے